اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک بھوری چینٹی جو ہے کالی رات میں کال پتھر پر اگر چلتی ہے تو اس کے قدموں کی جو آہٹ وہ بھی میں سنتا ہوں سبحان اللہ یہ سمیو اور یہ قرآن کریم کے اندر ایک سو اٹھالیس مرتبہ ہی آیا ہے یہ نام اور اس نام کے عدد ایک سو اسی ہیں ون ایٹی اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ نو ہیں گویا کہ جب اس کا ورد کیا جائے تو ہر نو دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی اور اس نام کے اجلال ہو تو یہ وہ نام بہت بابرکت نام ہیں سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ کہ اگر مسیاب دعوات بننا چاہتا ہے انسان کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول کر لیا کرے اور یہ ایک ایسا منصب ہے کہ اولیاء کاملین عام طور پر اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے چنانچہ امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ تعالی جب پہلی مرتبہ جو حرمین شریفین تشریف لے گئے اور یہ بات تیہ ہے کہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جو قبول ہوتی ہے تو آپ نے وہاں دیکھتی کیا دعا مانگی آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے مسیاب دعوات بنا دے میں جب بھی تجھ سے جو مانگ گئے کروں وہ قبول ہو جائے کرے تو گیا کہ پکا سیٹیفیکٹ منظور کروا لیا تو یہ مسیاب دعوات ہونا ایک بہت بڑا منصب اور اس سمیوں کے اندر بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ چاش کی نماز کے بعد چاش کی نماز کے بعد جو ہے چار نفل پڑھ لے چھے نفل پڑھ لے یا جو ہے وہ بارہ نفل پڑھ لے آٹھ پڑھ لے جو بھی توفیق ہو یعنی دو سے زیادہ پڑھے چار کم سے کم دو دو کر کے پڑھے تو چاش کی نفل پڑھنے کے بعد پانچ سو مرتبہ جو ہے یا سمیوں کا ورد کرنا ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دور دعیب رحمی پڑھیں اور پانچ سو مرتبہ یا سمیوں اور نیت یہی کریں کہ یا اللہ مجھے مسیاب دعوات بنا تو سب کچھ سننے والا ہے تو مجھے ایسا بنا دے کہ جب بھی تجھ میں اپنے فریاد سناؤں تو تو سن لیا کر اور قبول کر لیا کر تو اس نیت سے کرے اور نائنٹی ٹو ڈیز کی نیت سے شروع کر دے یہ انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاوں کو شرف قبول بخشنے لگیں گے ایک فیدہ یہ دوسرا فیدہ ہے کہ اگر بیمار ہے ایسا بیمار ہے کہ جو معالج جو اور ڈاکٹرز جو بلکل بے بس ہو گئے ہیں کہ بھی کچھ سمیم نہیں آتا ہماری اس میں ریپورٹس میں کچھ نہیں ہے لیکن آدمی ٹھیک ہی نہیں ہوتا اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ سات سو مرتبہ سیون ہرڈ ٹائم جو ہے یاسمیو کا ورد کریں اس مریض کے پاس بیٹھ کے کریں تو بہت اچھا ہے اگر پاس بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو اپنے مقام پہ بیٹھ کے دو رکعت نمازی حاجت پہلے پڑھیں نفع حاجت پڑھنے کے بعد اب یہ یاسمیو سیون ہنڈر ٹائم پڑھنا ہے اول آخر ہنڈر ٹائم دروشی پڑھنا ہے چھوٹا دروش بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھ کے صدق دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ تفصیلی دعا کر اس مریض کے لئے اور یہ پابندی کے ساتھ گیارہ دن کرے تو گیارہ دن کے اندر اللہ کی رحم ہوتا ہو جائے تو بہت اچھا ہے ورنہ اور گیارہ دن کرے اس میں بھی نہ ہوا تو پھر اور گیا تین گیارہ دن ہی سے کرنا ہے کیونکہ 33 ڈیز کے اندر اللہ تمارک و تعالی وہ جائے یا تو ان ڈاکٹرز کو سجا دیں گے کہ اصلا معاملہ ہے کیا اس کو دوا داروں مل جائے گا یا یہ کہ خود اپنی رحمت سے جائے اس مریض کو شفایہ آپ کر دیں گے کتنی بڑی بات یہ بہت زبردستہ فائے ہیں سبحان اللہ اور تیسرا نفع یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی وہ میرا کوئی مقدمہ ہے یا کسی کو میں نے کوئی درخواست دینی ہے اور وہ قبول کر لے کسی بڑے حاکم کے پاس جانا ہے تو اپنی اپلیکیشن لے کے جانا ہے تو وہ قبول ہو جائے اس کا طریقہ ہے کہ گھر بیٹھ کے اپنے نام کے عدد کے مطابق ورد کرے اگر اپنے نام کے عدد پتہ نہیں تو اس سمیو کے جو عدد ہے ایک سو اسی تو ایک سو اسی مرتبہ اس کا ورد کرے اور اول آخی گیارہ مرتبہ وہ دروش شیف یہ پڑھ کے جو ہے اگر اپلیکیشن فیزیکلی اس کے پاس تو اس کے اوپر دم کر لے ورنہ اپنے اوپر دم کرے ہاتھوں دم کر کے چیرے پہ پھیر لے اور وہ جو بھی حاکم ہے یا جو بھی باس ہے یا انٹریو لینے والا اس کے پاس پہنچ جائے انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا یہ اس کے اندر زبردست نفع ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ یاد سمیو کا کہ انسان جو ہے وہ کسی دشمن کی طرف سے بڑا ستایا ہوا ہے اور دشمن باز ہی نہیں آتا اور ہر اینگل سے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے اور یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو کس کس اینگل سے میں اس کو ٹیکل کروں پریشان ہو گیا اب یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے درخواست رکھتا ہے اور اس کا بھی طریقہ ہے کہ دو رکعت نمازی حاجت پڑھے اور اس کے اندر نمازی توبہ کی بھی نیت کر لے گی یا علیہ میری کو لگت سی خطائیں وہ بھی معاف کر دے اور میری جو حاجت ہے کہ اس دشمن سے مجھے چھٹکار اور حفاظت ہو جائے وہ مجھے عطا ہو تو پڑھنے کے بعد اب یہ یا سمیو یا سمیو اس نے پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر سو مرتب دروشی یہ پڑھ کے اس نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس دشمن سے چھٹکارہ دے دے اس لئے کہ میں تو اپنی ساری تدبیریں کرنی ہیں اب میں فریاد تیری دربار میں رکھ رہا ہوں اور آپ سننے والے ہیں آپ یہ میری فریاد سن کے میرا یہ کام کر دیں تو یہ شروع کر دیں اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیز سے شروع کرے بہت زبردست نفع ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی اس دشمن سے چھٹکارہ دے دیں گے یہ اس کا فائدہ اور جہاں تا خواب میں دیکھنے کا تعلق ہے اگر خواب میں یہ نام دیکھا سنا یا اس کی جو آواز آئی اور یا لکھوا یا خورت پڑا تو ان تمام پہلوں میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک سال تابدار بیٹا تا فرمائیں گے اگر اولاد کا سلسل جاری ہے تو نیک سال بیٹا تا ہوگا اگر نہیں تو آگے جو اولاد ہیں ان اولادوں میں اللہ تبارک و تعالی کسی بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ تبارک و تعالی نیک سال تابدار بیٹا تا فرمائیں گے جس کا دنیا کے اندر نیک نامی پھیلے گی سبحان اللہ یہ اس کی بشارت بہت خوب حضرت یاسمی ہوں یہ جو آپ نے یہ جو نسخہ بتا دیا ہے دنیا کے لئے یہ روزمرہ کے مسائلیں اور تقریبا ہر فیملی کے مسائلیں یا تو مقدمات ہیں دشمنیاں ہیں بوسز ہیں تنگ کر دیں یا بیماریاں ہیں آپ نے بیماری کا جو حل بتا دیا اور اگر کوئی اس کو کر لے جیسے آپ نے بتایا تو یہ تو ایک بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کی ضرورت ہے ہر فیملی میں بوڑے بوڑیاں ہیں جن کی دادہ دادیاں نانیاں نانا ہیں جن کے ضروریات ہیں اور آج کل تو جوانوں کو بھی ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج نہیں ہے اور ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا تو تو اس کے لئے تو بڑی مجرب بات آپ نے یہ فرما دی مجھے یہ یہ فرما دیں چاشت آپ نے کہا چاشت کی نماز میں ہم جانتے ہیں لیکن پھر میں چاہوں گا کہ صحیح چاشت کا وقت کیا ہے وقت اس کا آج کل کے حساب سے اصلا تو اشراق کا وقت جب ختم ہوتا ہے طلوع شمس جب ہوتا ہے تو طلوع شمس ہونے کے بعد جب آج کل نیویارک میں سیون نائن پہ ہو رہا ہے سات بج کے نو منٹ پہ یہ ہوتا ہے تو اب اس کے حساب سے جیسی یہ اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے تو چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو مطلب یہ کہ یوں سمجھے کہ اب آٹھ بجے ایوریج لگا لیں آٹھ بجے سے لے کے اب زوال تک بارہ بجے تھے پونے پونے کے قریب تقریبا تو یہ سارا وقت چاشت کا ہے کسی وقت بھی وہ چاشت کے نفل پڑ سکتا ہے لیکن ویسے ایوریج میں بتایا کرتا ہوں دس گیارہ کے درمیان میں دس گیارہ دس اور گیارہ کے درمیان میں پڑ لیں تو یہ پورا سال یہ چاشت رہتا ہے اچھا دس گیارہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ بعض ملکوں میں زوال آ جائے تو دس اور گیارہ کے درمیان کا وقت یہ اچھا وقت ہے اس وقت میں یہ نفل چاشت کے پڑ سکتا ہے چار اکات یا آٹھ اکات جو بھی جو بھی توفیق ہو تو بس چاشت کی وہ پڑھیں اور یہ عمل کریں بیماری کے لیے بہتیں بہت خوب بہت شکریہ زبردست بات ہے